یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کانسل پاکستان جی چیئرمن عبدالعزیز آرائیں سینئر وائس چیئرمن یوسف تھہیم وائس چیئرمن ڈالا فہیم گلستان جوہر میں پریس کانفرنس کندے چیو آہے تا اسان جی تنظیم یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کانسل پاکستان انسانیت جی خدمت میں نہیں رات کم کرے رہی آہے کچھ شر پسند اناثر نہ تھا چاہیں تا غریب آئیں مستحق مانون جی بغیر مفادی خدمت تھی ہے انہیں کرے شر پسند اناثرن یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کانسل پاکستان سندھ جی جینرل سیکٹری حسین بکش سندھی جی گھرم تھا خطرناک کیمیکل ہارے گھرتے حملوں کرے گھر کے باہر نہیں چھلی جہسان سندھ پورو گھر سڑی رکھتی بھی آہے یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کانسل پاکستان عزت امن شعور آئیں خدوت جو علم کھنی نہیں رات کم کرے رہی آہے مگر کچھ شر پسند اناثر رستن تے رکاوٹوں آئیں اسان جے رستن تے کنڈا وچھائے رہا آئیں اسی حکومت پاکستان آئیں کانون نافذ کندر ادارن ایس ایس پی سانگڑ کھاں حملے میں ملوث جواب دارن جی گرفتاری جو مطالبوں کہیوں تھا اسان جو سندھ جو جنرل سیکٹری حسین بکش سندھی صاحب صاحب جو ناجائزی کہی ہوئیا پھر ہوتا انہ جی مذہبت کیا دھو ماں آئیں بی بجے راجی تاریخی میں انہیں گھر جو قدائے جلائے وہ بار کےڑے قسمہ ساں بچارہ آرام میں ستا پہا کئے ستا پہا انہ ساں جے کہا گزری ہون دی کہا انہیں خبر ہون دی پرا لئیے نکان گھر جے حسین بکش سندھی سندھ جی خدمت کرے تو تمام سٹھو مانوا پان سانگڑ میں رہے تو ماں وریبی وزیر اعلی سندھ آئیں اتہوں جے سانگڑ جے ایس پی صاحب کے رمچنر صاحب کے ڈی ایس پی صاحب کے ایس ایس ایو صاحب کے یا اپیل تو کیا تو ہونساں حق انصاف کئے ونی میں چیئرمن یونائٹیڈ ہومرائٹ کانسل پاکستان عبدالعزیز آ رہا ہی جو ہے ابھی آپ سے جو ہے خطاب کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے حسین بکش سندھی صاحب جو تھے سندھ کے جرنل سیکٹری ہیں ان کے ساتھ نہائی تھی افسوس نہ آئے کہ ایک وائکہ رات دو بجے کے قریب پیش ہوا اس کے گھر کو کسی نامعلوم افراد نے کیمیکل سے جلا دیا اس کے بچے بھی اس میں تھے خود بھی اس میں تھا بڑی مشکل سے وہ بچوں کی اور اپنی جان بچا کے نکلائے میں گورنمنٹ سندھ سے اپیل کرتا ہوں اور بالا حکام سے ڈپٹی کمیشنر جو ہے سانگڑ اور ایس ایس پی سانگڑ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے جو ہے ملزموں کو فوری طور پر تحقیقات کر کے گرفتار کیا جائے اور جو ہے ان کو کیفرہ کردار تک پہنچا جائے ملزورن ساری یونیٹی ڈیومنڈ رائٹس جو کراچی سندھے و صدر آئے ہیں موکہ تمام شدید ڈکھتے ہوئے ہیں جیسے پیریس کانفرنزہ یا ہنگامی بنیادے گھرائی ہوئیا ایسا جو تمام نیا ہے تھی سٹھو جنرل سیکیٹری حسین بکسندی صاحب انہوں سے تمام وڈی زیادتی تھی ہے یہ ایسے چھوٹے موٹے حملے ہمارے رادوں اور اس کو پسٹ نہیں کر سکتے اور میں اس کی شدید مضمت کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے قانون نافیس کرنے والے ادارے ہیں جلد سے جلد اس واقعے کا نوٹس لیں ہی جے کو واقعی ہو یونیٹی ڈیومنڈ رائٹس کاؤنسل فار پاکستان جے سن جے جنرل سیکیٹری سان سانگھر جے میار گوٹھ میں انہ جے پیش آئے ہوئے سندس گھر میں بارن سمیت گھر میں موجود ہوئے اے انہ جے گھر کے باہر دینی ہوئی اسان انہ جی مضمت کا یوں تھا سب سے پہلے تو یہ جو ناخشکوار واقعہ ہوا ہے ہمارے حسین بکش بھائی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں ملک کے لیے ہمارے جو دکھی عوام ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی بہت دل سے مضمت کرتی ہوں اور قانون نافیس کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے اپیل کرتی ہوں سی ایم صاحب سے اپیل کرتی ہوں وہاں کے جو سانگڑ کے قانون نافیس کرنے والے ادارے ہیں وہاں کی جو پلیس ہے ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس واقعے پہ فورا نوٹس لیا جائے اس واقعے کا اور فورا اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ہمارے جتنے بھی ملک میں کام کرنے والے ہمارے ورکر ہیں ان کو بھی ایک قانونی تحفظ مل سکے میں بھی اس بات کا تحفظ ملے کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے تو اس سے خوف احراس نہیں پھیلے گا ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے کیمرامن فاروق علی سنگل نبی بخش خاص خیلی آن لائن انڈس ٹی وی کراچی